گوشالہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو دان دیتے ہیں بھوسے کے لیے چارے کے لیے دان دیتے ہیں یہ اچھی بات ہے میڈیسنز کا دان ضرور کریں گوو ماتا کے کھانے کا انتظام کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں آپ میڈیسن کا انتظام کریں میڈیسن کے ان کو سخت ضرورت ہے یہاں پر جتنی بھی گائیں ہیں سب کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہیں دودھ نہیں دیتی ہیں بیمار پڑی ہیں کسی کا ٹانگ ٹوٹا ہے کسی کی سنگ ٹوٹی ہے کوئی لاواری سڑک میں پڑی ہوئی تھی ویسی والی گائیں ہیں تو ان گائوں کو کھانا نہیں ان گائوں کو دوا کی ضرورت ہے تو میڈیسن سے آپ جتنا زیادہ help کر سکتے ہیں اتنا زیادہ help ضرور کریں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں گوشالہ میں اگر میں دان کرتا ہوں تو لوگ پیسے کا misuse کرتے ہیں تو اگر ایسا لگتا ہے کہ پیسے کا misuse ہوتا ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پیسے کا misuse ہوتا ہے تو مت دیجئے پیسے کا دان آپ میڈیسن جا کر کے پرچنس کریں اور اس گوشالہ میں دے دیں وہ اس گوشالہ میں میڈیسن کو کھائیں گے نہیں بیچیں گے نہیں وہ اس گائے کو رکشہ کرنے کے لیے اس کا علاج کرنے کے لیے خرج کریں گے تو میری صلاح یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دان کے پیسے ہی دھر دھر برباد ہو جاتے ہیں لوگ اس کا misuse کر لیتے ہیں تو دوا میں خود سے دوا خرید کر کے لا کر کے دیجئے بھوسا خرید کر کے لا کر کے دیجئے اتنا تو آپ کری سکتے ہیں تو یہ میرا ایک چھوٹا سا پریاس ہے گو ماتا کے سیوہ کے لیے میں اپنے سے جو کر سکتا ہوں سو کر سکتا ہوں لیکن سب سے بڑی سیوہ یہ ہوتی ہے کہ دس لوگوں کو اور میں پریدت کر دوں کہ وہ بھی سیوہ کریں جو ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور لائک ٹھوکتے ہیں شیئر کرتے ہیں گوڈ جوب گوڈ جوب لکھتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے میں یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ صرف سوشل میڈیا پر گوڈ جوب اچھا کام کر رہے ہو یہ کہنے سے اچھا ہے کہ کبھی خود بھی چل کر کے اس گو سالہ میں آئیں گو ماتا کی تھوڑی سیوہ کریں ان کو پانی پلائیں یہاں پر ہر طرح کی گائے ہیں بیمار اپاہج بوڑھی کئی طرح کی گائے ہیں یہاں پر اور کچھ ایسی ہیں جن کے ستھی بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہے آپ یہ دیکھیں یہ ایک گائے ہے جس کا تین دن پہلے یہ بچہ ہوا ہے یہ دیکھیں یہ گائے نالے میں گری ہوئی ملی تھی گوشالہ والوں نے انہیں اس ایمبولنس میں یہ جو گاڑی ہے یہ جو گاڑی ہے یہ ایمبولنس ہے اس ایمبولنس میں انہیں نالے سے نکال کر کے لے کے آئے گوو ماتا کو اور اس کے بعد ابھی ان کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت مشکل سے اس بچے کا جنم ہوا ہے یہاں پر تو بچہ بھی بلکل سوست ہے لیکن ماتا جو ہیں ان کی یہ گوو ماتا کھڑی نہیں ہو پاتی اور لیٹ بھی نہیں پاتی اس لئے یہاں پر سپورٹ دیا ہوا ہے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے گوو ماتا کے کھانے کا انتظام کرنا بہت بڑی بات دی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں آپ میڈیسن کا انتظام کریں میڈیسن کے ان کو سخت ضرورت ہے